توجہ سے سنگیے گئے پہلو پیش کر رہا ہے اگر سننا پسند فرمائے بہتا گھنٹا ہوا ہے پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا عزیزانہ گرامی بعض وقت انسان کی زندگی کے اندر سب پہلو ہوتے ہیں لیکن ولایہ آل محمد نہیں ہوتی توجہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نسائین کہتے ہیں روزے رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج پہ جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں لیکن آل محمد سے کوئی بھی محبت نہیں رکھتے عزیزانہ گرامی ایسے آدمی کا ایہ کا نعبدو و ایہ کا نسائین بھی قبول نہیں جو حسین کو نہیں مانتا جو محمد و آل محمد کو نہیں مانتا یا جو آل محمد کو نہیں مانتا خود رسول خدا کو بھی مانے لیکن آل کا منکر ہو اس کا ایہ کا نعبدو و ایہ کا نسائین بھی قبول نہیں ہے وہ یہ نہ کہہ کہ میری یہ توحید ہے نہیں توحید بھی بغیر علی کے آل علی کے قبول نہیں توحید بھی اسی کی قبول ہے جو علی و آلِ علی کو مانتا سوائے ریاکاری دکھاوے کے اور کچھ نہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم نماز نہیں پڑھتا تھا پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا پتہ نہیں لوگ ہیں یعنی لشکرِ یزید کا یہ نہیں کہہ رہا تھا اثر کا وقت ہو رہا حسین کو جلدی مارا ہم نے نماز اولے وقت پڑھنی ایسی نماز قبول ہی نہیں ہے جو بغیر حسین کے ہو جو بغیر جنابِ امیر کے ہو بغیر جنابِ سید شہدہ امام حسین حسین علی مسلم کے بغیر ایسی عبادات قبول نہیں ہے یہ عبادت قبول ہی اس کی ہے جو رسول اسلام کے بعد آلِ محمد کا ماننے والا بات پہنچ رہی ہے عزیزانِ گرامی عزیزانِ گرامی کتنے بڑے بڑے افراد تمام فیصلے اپنے زندگی کے کرتے رہے لیکن جب آلِ محمد کا معاملہ آیا تو کنفیوزن کا شکار تھے ان کے ساتھ رہیں نہ رہیں عزیزانِ گرامی ایک جملہ کہہ رہا ہوں کوشش کروں گا وضاحت کی ضرورت نہ پڑے میں فوراں آکے بڑھا جاؤ امامت کے معاملے میں نیوٹرل رہنا بھی جائز نہیں ہے نیوٹرل یعنی بے طرف وہ کہتے ہیں نہیں میں بے طرف ہوں نہ امام کی طرف ہوں نہ ان کے دشمنوں کی طرف بھئی نیوٹرل رہنا بھی جائز نہیں ہے یا امام کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں نہیں پہنچا سکا پھر بھی عزیزانِ گرامی کچھ لوگوں نے مولا سے آکے کہا جناب مولا کائنات سے کہا جب جنگے ہو رہیں تھیں جمل سفین نہروان تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مولا ہم آپ کی طرف نہیں ہیں لیکن آپ کے دشمنوں کی طرف بھی نہیں ہیں مولا لنگا مجھے دشمنوں کا پتہ نہیں مجھے یہ بتا ہے میری طرف نہیں ہوں بات پہنچ گئی اب بات پہنچوا ہے بھئی مولا فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں بتا تم کس کی طرف ہو یہ بتا ہے میری طرف نہیں ہوں عزیزانہ گرامی امامت کے معاملے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نیوٹرل ہوں میں بے طرف ہوں یہ جو پوری دنیا کے بڑے بڑے سیاستان کہتے ہیں you are either with us or against us میں نام نہیں لیا کس نے کہا یہ ہماری طرف ہیں یہ ہمارے مخالف ہیں یہ امامت کے معاملے میں بالکل سچ ہے یا آپ امام کی طرف ہیں یا پھر آپ مخالف ہیں یہ نہیں کہہ سکتے میں کسی کی طرف نہیں ہوں میں تو نیوٹرل آدمی ہوں کیا ہوا بڑے بڑے نیوٹرل افراد کا نہ جو بلاغہ اٹھا کے دیکھئے مولا نے کتنی شدید مضمت کی ان افراد کی جنہوں نے کہا کہ نہیں یا علی ہم تو بے طرف ہیں نیوٹرل ہیں یہ جو زیارت وارثہ میں جملہ پڑھتے ہیں آپ میں دیکھ رہا ہوں مجمع بہت کھڑا ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا وقت نہیں ہے بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا یہ جو آپ آپ زیارات میں پڑھتے ہیں جملے کون کون سے کن کن پہ جن طبقات پہ لعناللہ امتن قتلت کا ولعناللہ امتن ظلمت کا ولعناللہ امتن سمعت بذالک فردیت بے اے حسین جنہوں نے آپ کو قتل کیا ان پہ لانت جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا ان پہ لانت لیکن یہ تیسرا طب کا کون سا ہے پھر چھٹے امام کی ہے نا یہ زیارت وارثہ آپ فرماتے ہیں تیسرا طب کا کون سا ہے جو سنتے تھے حسین کربلا میں ہیں اور راضی ہو کے بیٹھ گئے ان پہ بھی لانت جنہوں نے قتل کیا قتل میں حصہ لیا کچھ ایسے تھے جنہوں نے قتل میں حصہ نہیں لیا لیکن لڑنے کے لئے آئے مولا کہتے ہیں لڑنے آئے بس نہیں چلا کے مار دیتے ہیں ان پہ بھی لانت پھر مولا فرماتے ہیں جو راضی ہو کے بیٹھ گئے ان پہ بھی لانت یہ کون سا طب کا کوئی تاریخ میں علماء کہتے ہیں ایسا طبقہ ہی نہیں ہے جنہوں نے یہ اعلان کیا ہم حسین کے قتل پہ راضی ہیں کہتے ہیں وہ جو بے طرف بیٹھے رہے نا نیوٹرل بیٹھے رہے حسین مارے جاتے ہیں تو مارے جائیں ہم نہیں بولیں گے یہ چھٹے امام علیہ السلام نے ان پہ لانت کی ہے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ امامت کے معاملے کے اندر نیوٹرل نہیں رہ سکتے آپ کہیں کہ فرزند رسول مارا جائے جناب سید و شہدہ مارے جائے میں دیکھتا رہوں گا ایسا طبقہ وہ بھی امام کی نفرین لائق ہے آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے امامت کے معاملے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں ہوں امام کے ساتھ نہیں عزیزانِ گرامی امام کے معاملے میں اہلِ بیعت کے معاملے میں نہ اللہ یہ پسند کرتا ہے نہ رسولِ خدا نہ آلِ محمد کہ لوگ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں